السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کرے ہم جماعت پنجم اردو کا سبق نمبر چار اے وطن تو سلامت رہے مشکی سوالات ہم اس کے کرے ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ ہم مزید کون سے ٹاپکس پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں دیئے ہوئے الفاظ کے معنی لکھے سب سے پہلے ہے باب دروازہ پہناوہ لباس شاندار آلی شان خوشنما دلکش پسندیدہ نمازنہ مہربانی کرنا سیاہ سیر کرنے والا شناکت پہچان لطف مزہ منفرد جدا نوکہ جنت نظیر جنت جیسا آپ نے کیا سمجھا اس میں ہے کہ سبق کے مطابق درست بیان کے سامنے گھڑکا اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائے صبح پروچستان کا صدر مقام ہے کوئٹا اور صبح پنجاب کا صدر مقام ہے ملتان کروس ہے صبح پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے صبح خیبر پکٹون خواہ کا صدر مقام کشاور ہے صحیح صبح سندھ کا صدر مقام کراچی ہے صحیح ازاد کشمیر کا صدر مقام چنار ہے یہ کروس ہے گلگیت بلتیستان ازاد کشمیر کا صدر مقام گلگیت ہے یہ صحیح ہے سبق کے مطابق دروس جو آپ کی نشان دہی دائرہ لگا کر کریں قائد اعظم رحمد اللہ لیہ نے اپنی زندگی کے آخری عام گزارے تھے زیارت میں ہنہ سیف الملوک چھوٹا گلہ نام ہے جھیلوں کے دلکش نظاروں خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کہا جاتا ہے کشمیر کو بابے خیبر واقع ہے خیبر پکٹون خواہ میں پولو میچ کے کلاڑی سوار ہوتے ہیں کھوڑوں پر دی ہوئے سوالات کے جواب دے قصہ خانی بزار کہاں واقع ہے اس کی وجہ شہرت کیا ہے قصہ خانی بزار پشابن میں واقع ہے اور یہ اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں یہاں پہ بیٹھ کر قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے اس لیے اسے قصہ خانی بزار کہتے ہیں اور یہی اس کی وجہ شہرت ہے لاہور کی تاریخی امارات مارات میں سے کسی کے تین کے نام لکھیں لاہور میں بہت سی تاریخی امارات ہیں اس میں سے تین ہیں بادشاہی مسجد شاہی قلعہ اور شالہ مار باغ ٹھیک ہے اور نیکس ہے رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کونسا ہے رکبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان اور اپادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات وہاں کا مشہور کھیل پولو ہے کشمیر کے روایتی کھانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں کشمیر کے روایتی کھانے آہ تاکتان گشتا گشتابا یہاں کے روایتی کھانے ہیں اگر بولنے میں کچھ مسٹیک ہو گئی ہو تو در حضر کیجئے گا اور اس کے علاوہ ان کے جو پہناوے ہیں امدہ کشمیری کڑھائی والے جوگے جسے پھیرن کہتے ہیں وہ ان کے پہناوے میں شامیرہ اور کشمیری شولے جو ہیں وہ بھی یہاں کے مشہور پہناوے ہیں پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں کوئی سی تین بتاتا ہے بہت سی باتیں مشترک ہیں جیسے ہماری قومی زبان سب کی اڈو ہے اور یہاں کا قومی شلوار قمیز ہے اور سب لوگ میں اہمان نواز ہیں اور سب ایک بہادر اور بہت دلیر قوم ہیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں دی ہوئی تصویر میں غور سے دیکھیں اور ان کے نام کے بارے میں سرم بتائیں سٹوڈنٹ سے اگر آپ کے فیل کروائیں کہ تو زیادہ مناسیب رہے گا پہلی تصویر جو ہے وہ ہے فیصل مسجد کی اس کے بعد ہے شاہی قلعہ اس کے بعد ہے ہاکی ہمارا نیشنل جو گیم ہے ہماری گو اور اس کے بعد ہے مارکور دی ہوئی ممائمے میں پاکستان کے چند شہروں کے نام چھوپے ہیں انہیں تلاش کر کے ان کے دائرہ لگائیں دی ہو جگہ میں لکھے سب سے پہلے ہے جی خشاب اس کے بعد ہے کسور اس کے بعد ہے سکھر اس کے بعد ہے جی کراچی اس کے بعد ہے سوپ پویٹا ٹھیک ہے اور لاسٹ میں ہے لہاں اب ہم اس کو لکھ لیتے ہیں ترتیب سے خشاب کسور سکھر کراچی سوپ اٹک کوئٹا اور لاہور دی ہوئے واحد کے جمعہ جمعہ کے واحد لکھے وادی وادیاں جنگل جنگلات چوٹی چوٹیاں ندی ندیاں خندر مری صبح پنجاب میں واقعہ ہے ہم نے شاوری چپلی کباب کھائے صبح سے شام تک پارش پرستی رہی شاہین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ تھا ہے ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے کلونے ڈبے کے اندر ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی اللہ مجھے اور آپ کو نکی کی رہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے گا بہت سا خیال اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے گا اجازت راب راکھا اللہ بلیس یو